جیون پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہو سبا حنیف آج جیسا کہ فادرز ڈے ہے تو ہم اس کے ایکارڈنگلی بات کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فادرز ڈے میں ہم باپ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے والی صاحب کو اس کی سیلیبریشن کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو یا کسی کی چیزوں کو فالو کریں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جیسا کہ آج کل بہت بیزی لائف گزر رہی ہے اس کے ایکارڈنگلی جیسا کہ پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے اور بچوں کے پاس پیرنٹس کے لیے مصروفیات کے باعث ٹائم نہیں ہوتا تو اس کے ایکارڈنگلی اگر ہم ہیپی فادرز ڈے کی سیلیبریشن کو اگر سیلیبریٹ کریں تو یہ بہت ہی ایک اچھا اور خوبصورت دن گزارا جائے گا جیسا کہ ہم اس میں سیلیبریشن میں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے فادرز مدرز کو ساتھ لے جا کر گھوم کر کھانا پینا انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت سی خوبصورت باتیں بہت خوبصورت لمحات کو ہم کیپچر کر سکتے ہیں اور اسی میں یہی ہماری ایک بہت پیاری یادے ہوتی ہیں جو کہ مصروف زندگی میں اس کو اگر ہم اپنے ساتھ دن گزارتے ہیں تو ان کو انجوائے کیا جا سکتا ہے اور اس سے دنوں کے خلاف ہوتے ہیں کہ آپ کون سے تہواروں کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمیں جیسے سب کو معلوم ہے چھوٹی عید کا بھی تہوار بڑی عید کا تہوار اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یافت میں فیملی میمبر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں ٹائم سپینڈ کریں اور اسی طرح خوشی کے لمحات کو ہم ایک دوسرے کو خوشی کے لمحات کو کیپچر کیا جاتا ہے اسی طرح فادرز دے مدرز دے ٹیچرز دے ملائے جاتا ہے اور فادرز دے میں جیسا ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینہ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں آپ باہر لے کے جا سکتے ہیں تاکہ ہم ہمارا فیملی ٹائم بسکلی اس کو فیملی ٹائم کا جائے گا فیملی ٹائم سپینڈ کیا جائے گا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں جیسا کہ بہت ہی مصروف زندگی آج کل اور پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے بچوں کے پاس پیرنٹس کے لیے اپنی مصروف زندگی سے کچھ لمحات کو نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اسی حوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو تہواروں کو مدے نظر رکھیں تو ہم سپیسیفکلی ون ڈے کے کارڈنگ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں گپ شپ لگا سکتے ہیں کچھ میتھا بنا کر میتھے کو انجوائے کر سکتے ہیں جس سے ہم سب لطفندوز ہو سکتے ہیں ان تہواروں کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے والدین حیات ہیں ان کو ابھی یہ سیلیبریشن کے مواقع ملتے ہیں ایک قسم کے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے احسال سواب کے لیے وہ قرآن خانی تسبیحات پڑھ کر ان کو احسال سواب پہنچا سکتے ہیں تاکہ ان کی روحوں کو بھی اس کا سکون ملے اور سواب ملے تو اسی طرح ہم یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن کر کر ماں باپ کو میسیج کنوے کر سکتے ہیں ماں باپ کی محبتوں کو سمیٹھ سکتے ہیں یہ ہی ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا باعث بن سکتے ہیں اور ان دنوں کا منانے کا بیسیکلی یہی مقصد ہم نے تو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریشن کی اور کوشش بھی کی اب ہم جاننا چاہیں گے ہم کمیٹس میں جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں نے فادر زے کو کیسے منایا امید ہے کہ آپ نے بھی اپنے والدین کے ساتھ باہر جا کر یا گھر میں بھی رہ کر انجوائے کیا ہوگا کھانے شانے بنائے ہوں گے خوب حلہ گلہ مستی کی ہوگی اور خوب انجوائے کیا ہوگا اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے تینکیو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اور اپنے پیرنٹس کا بھی بہت خیال رکھیں گا